اسلام علیکم کیسے ہمارے گھر آ رہے ہیں ناصر بھائی تو انشاءاللہ کی ملاقات ہوگی ان سے جو معاملات ان کے ساتھ چل رہے ہیں ان کی ذاتی زندگی کے اندر جس طرح سے ان کو ٹرچر کیا جا رہے ہیں اور ایک زندگی بھائی سے بہتا ہے کہ کیا معاملات ہے اسلام علیکم والیکم اوالیکم اسلام کیا رہا ہے الہم دل اللہ پاکہ بہت شکر ہے کرم ہے مالکہ آپ اسنائیں آپ ٹھیک ہے کہ دو چار دن سے سعودی عرب سے گئی ہیں سارا یاسم کی اس نے کہوں کی ناصر دن ان ایک امید اقلاب باتیں کی جارہے ہیں تو اصل میں یہ معاملہ اور معجرہ ہے کیا دیکھیں بھائی یہ اصل معاملہ اور معجرہ جو ہے نا یہ ہی بات ہے کہ وہ لوگ ہمیں خوش نہیں دیکھ سکتے اور نہ ہی ہماری ترقی کو جلان ہو رہے ہیں کہ یہ بھائی بہن یہ فیملی کیوں اتنا ہائی لیوٹ بھی دنگی میں جا رہی ہے اور ان کے ستارہ کے بچے بھی اچھی تربیہ تعلیم میں جا رہے ہیں اور وہ کیوں اپنے فیملیز کے خوش ہیں اسی وجہ سے جو ہے نا یہ انٹرویو آ رہے ہیں ریاض بھائی کے اور مدنک صاحب بھی دیا رہے ہیں کہ میں کہتے ہیں کہ ہم اپنے قزن ہیں امی کو کہتے ہیں کہ امی ہماری جو ہے نا یہ ساس امہ ہے دیکھیں پھر ساس امہ کے خلاف یہ دیکھیں جو ریاض بھائی کیسے باتنیدی کے الفاظ بول رہے ہیں یہ ماں کو ایسے پولتے ہیں ہم نے تو کبھی ریاض بھائی کی امی سسٹار یا اس کی فیملی کے بارے میں کبھی بھی ایسے پتہ نہیں جو یہ بات نہیں کیا ہو ہے جی ستارہ کے میاں فاروٹ کے مجھے جھاڑوں لگاتے ہیں وہ چاہ جھاڑوں لگاتے ہیں اپنی محنت کرتے ہیں کسی کے سامنے ہم بھی تو نہیں منتے ہاتھ تو نہیں بھلا رہے ہیں اپنی محنت کرنا کیا جرم ہے یا اس نے کبھی دیکھا تو نہیں یا دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ریاض بھائی آپ کو شرم مانی چاہے کہ آپ میری والدہ کے بارے میں ایسے بےہودہ اور غلط سوالات کر رہے ہیں اور وہ بھی بہر چینل پہ آپ کو خدا یا تھوڑی شرم مانی چاہیے آپ مجھ سے بڑے ہیں ہم آپ کو بھائی کی طرح حضرت دیتے ہیں آپ ہماری والدہ کے بارے میں ایسے بات کریں آپ کو ضریبی شرم نہیں آتی اور آپ مسجد لکی میں بیٹھ کر حضور پاک کے شہر میں بیٹھ کر آپ کسی کی ماں کو ایسے غلط پکواس کر رہے ہیں آپ کو ضریبی شرم نہیں آتی میں آپ کی ماں بہن کے بارے میں بات کروں ایسی آپ کو کتنا تقلیق ہوگی آپ پڑھے لی کے آپ کہہ رہے تھے کہ یہاں جو ہے نا عباس شاہ خان دان سے ہیں یہ عباس شاہ خان دان ایسے شعور آپ کو دیتا ہے کہ آپ کو کسی کی ماں بہن کو ایسے غلط پھلو کریں باتیں کریں اس کے بارے میں اور یہ مدری صاحب جو ہے اس بچے کو میں نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا بالا پوش آئے اتنا پیار ہم نے اس کو دیا اور اس کے دیکھو کہ وہ میری بہن کے بارے میں میں ابھی کراچے جب گیا تھا آپ نے میرے ویڈیو میں دیکھاؤ گا تو اس کی امی مجھے ملی تھی تو میں اس کی امی سے یہی بات شیئر کر رہا ہوں کہ بھابی آپ نے اپنے بیٹے کو یہی شکشہ یا تعلیم دیا کہ وہ ایسے ہی اپنی چچی کو آنٹی کو ایسے پتم ہی الفاظوں میں ویڈیو پناے اور کہے اور میں ان کے والے صاحب کو کہہ رہا ہوں شاہد بھائی ہیں مدری کے والد کا نام شاہد بھائی ہے تو ساجد بھائی کے بڑے بھائی ہے وہ تو میری گزارے شاہد بھائی سے بھی یا اپنے بیٹے بچوں کو آپ ایسی شکشہ پھالیم دے رہے ہیں کہ وہ ہماری بہن کے بارے میں اپنی آنٹی ہو اس کی ہوگی چچی ہوگی اس کو ایسا بہودہ باتیں کر رہا ہے چینل پر یوٹیوب پر یہ ہمارا فیملی بھلوگ ہے آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں ہم نے تو کبھی کسی کے فیملی یہ بچوں کے بارے میں ایسے غلط انفاظ نہیں کہے نہ سکارہ نے کہے نہ مام نے کہے نہ ہمارے بچوں نے کہا ہے ہم تو آپ کو بڑی ریسپیکٹ دیتے ہیں آپ کے بھائی ساجد نے ہمارے ساتھ ککنا ہمیں وہ کیا کہتے ہیں توچر کیا ہم نے کبھی آپ کو ایک کمپلین آئیتا کی ہے شاہد بھائی آپ بڑے بھائی ہیں اس کے بھو کی طرح ہیں آپ کا بچہ ہو کر ہمیں اتنا توچر میری فیملی کو کر رہے جائے تو مال کی بات ہے شاہد بھائی آپ کو ذرا اس پاملے کو ذرا ہنڈل کریں پلیس خدای ہمیں اور ٹرچر مک کریں یہ ویڈیو جو ہے وہ مطنی بنا لیتا ہے پھر ڈلیل کر دیتا ہے پھر کہتا ہے کہ ستارا سسٹم آپ کر دے ہم سے غلطی ہو گئی ہے انتہی ہو گا یہ قریبا چار سے پانچ ویڈیو جو ہے اس نے بنائی ہے اپلوڈ کر دی ہیں اور پھر ڈلیل کر دی ہیں پھر کہتا ہے میں بچہ تم اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اب یہ پھر سے جو ہے اس کو آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کون ہے جس کو افسار ہے کہ آپ شاہد بس ویڈیو بنایں میں اب بیسے مثال دیتا ہوں کہ ایک بچہ تھا وہ جہاں کوئی آدمی بیٹھا ہوتا تھا نا تو وہ بچہ جا کے اس کو کک مار دیتا تھا پیچھے سے تو اس کی عادت بن گئی تھی جیسے کہ مدنی کی عادت بن گئی ہے تو ایک سیانہ آدمی بیٹھا ہوا تھا تو مدنی کی جیسے اس بچے جادت دیتا ہے اس نے جا کے کک مار دیتا ہے اس کو پیچھے سے اس بچے نے اس کو آدمی نوٹ کے اس بچے کو داسور پہ لے لیے بھائی یہ داسور پہ لے دو میں کچھ امیر آدمی ہوں آپ اگر کسی اچھے امیر کو مار ہو گئے کہ تو آپ کو پچاس یا سو کا نوٹ دے گا تو وہ بچہ جائے نا اس کی عادت بن گئی یہ آج مجھے اس نے داس دی ہے کہ میں کسی اچھے تکڑے زمیدار کو پیسے والے کو تو وہ بچہ چلا گیا کسی امیر آدمی کو کک مارنے کے لیے جب اس نے امیر آدمی مجھا کک ماری تو اس نے اس کو پکڑ لیا اور اس کی اتنی ڈنڈوں سے پیٹائی کی اور اس مالش کی دیترین اس کی پیٹائی کر کے پھر اس نے کہا ہاں بیٹا کتنے پیسے چاہیے تو اس نے معافی مانگی اور بچے نے توبہ بھی کر لی کہ مجھے آیا کہ ماف کر دو میں آج کے بعد ایسی حد تک نہیں کروں گا تو مجھے تو یہ مدری صاحب کے عادت ویسی لگ رہے ہیں کہ ان کا توشن ایسا ہی ہوگا کہ ہمیں بار بار سمجھا رہے ہیں کہ آپ اس سے دور ہو جائیں میں نے آج ان کے والے صاحب سے ریکویسٹ کر دی ہے اور سعجد بھائی سے بھی بات کی ہے اور ان کے باپ میں شاید بھائی سے بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو سمجھائیں اب بات یہاں تک کہ اس طرح جو ہیں وہ بڑا پریشان ہیں ڈیپریشن میں ہیں پہلے آج تھی کہ انہوں نے کبھی کوئی ایسا فیصلہ ہی ہے کوئی ایسی بات کہیں نہ ہی نہ ہی گوسے میں تھی لیکن وہ آپ کہتی ہے کہ مجھے اگر زیادہ ڈیپریشن میں رکھا گیا میرے ساتھ انصاف نہ ہوا تو میں جو ہے وہ خیال کرنوں نہیں یعنی مطلاق دے نوں نہیں اس کی کیا وجہ ہے تو میں نے تو خیال میں کہ اس طرح سسٹن کو جو ہے وہ ایسا فیصلہ نہیں لینا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑنا چاہیے اور اپنے بچوں کی خاطر جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں ہمارا امران خان کی آخری جیم کی کہتے ہیں وہ لڑنا چاہیے میرا اس بار میں یہی جانا فیصلہ ہے کہ ابھی تک میری اس طرح کے ساتھ اس طرح میں بات نہیں ہوئی تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی ہمارے ساتھ مقابلہ کرے اور ہم اس کو چھوڑ دیں گے یا غار مان جائیں گے ساجد کی فیملی ہے ساجد کی بچے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے ایسے مابلوں سے اپنا بھارت خدا دیں گے یہ عامی بات بہت اچھی لگی مجھے جو ہے نا یعنی کہ بچوں کے فیصلے کے حوالے سے اس طرح سسٹر کے حوالے سے کیونکہ یہ جو گھر ہے اس کو بنانے کیلئے دیس سال تیس سال آ جاتے ہیں اور گھر کو توڑنے اور اجڑنے میں ایک منٹ لگتا ہے ٹھیک ہے تو میں اس بار میں یہی کہوں گا کہ ہم اس بار کو پیار سے کچھ بچے طریقے سے بچے بھول ہوگی اور اگر یہی رویہ رہا تو پھر تو ستارہ فیملیز کا رویہ رہا جو ابھی ساجد کی کیسے فیملیز کہہ رہی ہیں بہت بہت اچھتا رہی ہیں تو پھر آگا ہمیں بھی تنگ آ کر پریشان ہوگا رہا ہے اگر ہمیں کوئی رویہ اچھا تو بھلے نہیں کرے گا میں اگر تھوڑی سی ماضی کے بات کروں ماضی کے اندر جب ستارہ یاسین کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا کیا تب یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو ہم خالفت پہ اترے ہوئے ہیں کیا تب یہ شام کے ڈائم آ کر یہ کہتے ہیں کہ سارا سیسر آج آپ ڈیٹ بچوں کے لیے کچھ نہیں بنایا تو آج ہم سے لے رہے ہیں تو آج جو ہے وہ فروج پہ چلی گئی ہے درقیبے پہ چلی گئی ہے تو اب سارے لوگ بھی ہیں کہ وہ خالفت میں اتر گئے ہیں کیا تب یہ لوگ اتنی سپورٹ میں تھے اس کے ساتھ نہیں جلکل بھی نہیں آپ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نا یہ سکارہ اتنی ترکی کر لے گی وہ تو پسی سے نارمل لائف تھی اور نارماری زندگی گزار رہے تھے جب یہ معاملہ کراچی میں یہ شیفٹ ہوئے ساجد اور سکارہ تو تب سے جو ہے نا ان کی فیملیز میں یہ ایشو شروع ہو گیا اور اومن کا چلاتے ہو گیا کہ ہم گاؤنی ہیں اور یہ ساجد بھائیونہ کی فیملی کو سکارہ کو کہتے ہیں کیوں وہ وہاں کراچی بھی لے گیا ہے اسی دن سے جو ہے نا یہ لوگ سکارہ کو اور ان کے بچوں کو اور ساجد کو بھی خود یہ توچر کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ توچر کر رہے ہیں ان کو اللہ پاک اپنی محنت اور اپنی ترکی کیوں کہ بچوں کو بھی اچھا بستویل جا رہا ہے اسکارہ تو یہ ہی بات ہے پہلے وہ خوشتے کہ یہ ٹھیک ہے جہاں اس حال میں ہیں جب وہ وہاں سے گاؤں سے کراچی بھی شیفٹ ہوئے تو ان کا جو ہے نا پھر مینٹ چیل ہو گیا باقی اللہ کرم کرے گا جیسے کوئی نام کھیتوں میں کوئی گندوں یا کوئی فصل بات ہے نا تو ہمارے ایک مثال ہے جو جیسا وہ بھائی کرو گے ویسے ہی ہو گئے بھی اگر میں کسی کی خام کا پرائی کسی کی فیملی میں غلط کوئی پچھت کروں کسی کو غلط بات کروں تو سامزرے مجھے اور میری فیملی کو بھی کرے گا کرے گا ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے آج تک کسی کا نام نہیں لیا میں نے ریاض بھائی کا آج نام لیا نا اپنی والدہ اپنی فیملی سے اپنی دفعہ آپ نے نام لیا میں نے کبھی اس کا نام نہیں لیا اگر میری فیملی میری مادر میری سیسٹر میرے بچوں کے بارے میں کوئی بھی بات کرے گا تو میں اس کے ساتھ کولیکشن ہوں گا ٹھیک ہے اگر وہ مجھے پھر بھی ڈسٹرپ کریں گے تو جیسے وہ ہمارے بارے میں فیملی کے بارے میں ہمیں ٹوچک کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی انہیں فیملی کے بارے میں سارا کچھ ان کا ڈیٹیل سے ہم دکھائیں گے کہ ہماری ماں جھاڑو دیتی ہے تو آپ کی ماں کون سے دور دنگا میں نا رہی ہے اپنی ماں کی عزت سے میرے پاس اپر کوئی نہیں ہے ان کے بارے میں یہ بھی سوال پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ پیسے بہت بھی اپنے کہاں لٹا رہے ہیں کہاں بیج رہے ہیں وہ ہر کسی کا اپنا نہیں جائے اچھے کام میں پیسے لگا ہے کچھ بھولے میں لگا ہے کیونکہ ہم لوگ ان کے گھار ہی نہیں جا رہے ہیں میں نہیں پتا ان کا ہم کافی عرصے سے ان کے گھار آنا جانا بھی ہمارا ریاض بھائی کے ساتھ نہیں ہے وہ سعودی میں رہتے ہیں ہم بھی طرف میں گھر میں اپنے کام میں ٹھیک ہے لیکن ارمان دکھ اس بات کرنے لگ رہا ہے کسی ریاض بھائی کو میری والدہ نے رشتہ لے کے دیا تھا پھر میری مام کی بیٹی اس ریاض بھائی کی گھر والی ہے جو داماد بتا رہا ہے اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں فاروق کی امی کا داماد ہوں ٹھیک ہے اور یہ فاروق کی امی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کی امی جھاڑ دیتی ہے پوچھا دیتی ہے یہ بیٹا ہو کے داماد بیٹا ہوگا نا یہ داماد اپنے ساسوں ماں کو ماں کو یہ الپاس دے رہا ہے یہ بہت ہی شرم کرے کچھ سلجے لوگ ہیں اور یہ بہت ہی وہ کیا کہہ رہا تھا اپنے قوم کے بارے میں ہم عباس شیخ خاندان سے ہیں عباس شیخ خاندان مبارک ہو بھئی آپ کو یہ بہا وکر والا عباس یہ تو نہیں پتانیے کون سے عباس ہیں وہ تو نواب صاحب ہیں وہ یہ ان کو اپنے ساتھ شیئر کر رہے تو یہی شکشن آپ صاحب نے عباس شیخ خاندان مبارک ہو دیا کہ آپ اپنے ماں کو ایسے الفاظ دیں چلن بہت شکریہ صاحب یہ ستارہ یاسین کے بھائی تھے جنہوں نے بہت اچھی بات دے کی ستارہ یاسین کے سپورٹ کرنے کے حوالے سے اور ساری چیزیں جو ہے تفسیناً آپ لوگوں کے ساتھ جو ہر ڈیسکس کی ہیں تو انشاءاللہ کال ایک نئے فریش بلوگ کے ساتھ آپ کی حاضروں کے تو ابھی دیجئے اجازت اچھا تو ٹھیک ہے ناصر بھائی اللہ حافظ بہت شکریہ آپ کا بھی بہت شکریہ انشاءاللہ کالی وہ پیچیہ پیچیہ وہ پیچیہ اور مقصون جنہوں کے ساتھ بہت شکریہ وہ پیچیہ پیچیہ کبھٹ